السلام علیکم میں سفیظم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے جنتی جیور کی کتاب لکھ رہی ہوں اس کتاب کے لکھا کہیں علامہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ رحمہ اور اس کتاب میں میں آج آپ کو تذکیرہ سالحات یہ پڑھ کر سناوں گی چند نیک عورتوں کا حال یہ وہ مائیں ہیں جن کی گوت میں اسلام پلتا تھا اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا اس میں میں آج آپ کو ایک انساریہ عورت رضی اللہ عنہ مدینہ کے ایک عورت تھی جو انسار کے قبیلہ کی تھی ان کو یہ غلط خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہت میں شہید ہو گئے تو یہ بے قرار ہو کر گھر سے نکل پڑی اور میدان جنگ میں پہنچ گئی وہاں لوگوں نے ان کو بتایا کہ اے عورت تیرے باپ اور بھائی شوہر تینوں اس جنگ میں شہید ہو گئے یہ سن کر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے جب لوگوں نے بتایا کہ حضور اگرچہ زخمی ہو گئے ہیں مگر الحمدللہ کے زندہ و سلامت ہیں تو بے اختیار اس کی زبان سے اس شیر کا مضمون نکل پڑا تسلی ہے پناہیں بے قصہ زندہ سلامت ہے کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے اللہ اکبر شیر دل اور بہادر عورت کا کیا کہنا باپ اور شوہر اور بھائی تینوں کے قتل ہو جانے سے صدمات کے تین تین پہاڑ دل پر گر پڑے ہیں مگر محبت رسول کے نشاہ میں اس کی مستی کا عالم ہے کہ زبان حال سے یہ نعرہ اس کی زبان پر زاری ہے کہ میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شہدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم موسیقی موسیقی